لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رحمت اللہ وبرکاتہو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے اقوال کے زمن میں چند ایک اقوال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک بہت ہی پیارا قول ان لوگوں کے لئے ہے جنہیں اللہ تعالی نے امام بنایا ہے چاہے وہ مسجد کے امام ہوں فقہ کے امام ہوں کسی ذریعے سے لوگوں کے اندر دین کی تعلیم کا پھیلانا ان پر لازم ہے ان پر حضرت علی کرم اللہ وجہ کی یہ بات انہیں اپنے پلو سے باننی چاہیے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ امام پر یہ ضروری ہے کہ اپنے ملک والوں کو ایمان کے احکام اور ان کو حدود اسلام کی تعلیم دے یہ لازم ہے بجائے اسقے کے فرقہ واریت کی تعلیم دے آپس میں مسلمانوں کو لڑانے کی تعلیم دے سارا کے سارا خدبہ سامنے والی مسجد کے امام پر اس کے مسلک پر بھراس نکالنے میں نکال دے کتنے ہی مجمع ہوتے ہیں جہاں پر سوائے دوسروں پر کیچڑ اچھالنے کے دوسروں پر تنقید کرنے کے کوئی کام نہیں ہوتا وہ مجلسیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ کے رسول کی محبت ایک پوزیٹیو انرجی سے بھرنا چاہیے وہ وہاں اتنی نیگٹیوٹی لوگوں میں انجیک کرتے ہیں کہ جب وہ باہر نکلتے ہیں تو ان کے ذہن میں صرف اپنا مسلک چل رہا ہوتا ہے دوسرے کی برائی چل رہی ہوتی ہے سب غلط سوائے میرے چل رہا ہوتا ہے وہ دل جو مطمئن ہو کر منتشر ہوں وہ اتمنان کے بغیر منتشر ہوتے ہیں وہ اپنی واوا میں منتشر ہوتے ہیں ان پر ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں نفس کا غلبہ ہوتا ہے اور روحانیت کی کمی ہوتی ہے حالانکہ لازم تو یہ تھا کہ ایمان کے احکامات سے لوگوں کو برابت آیا جاتا ہے ہر روز جمعے میں آپ کے پاس ہزاروں آدمی کئی سو آدمی یعنی جو آدمی کبھی نماز پڑے نہ پڑے جمعے کو تو شرمہ بے شرمی پہنچی جاتا ہے جب وہ پہنچ گیا ہے تو اس کو ایک ایسی تعلیم دو کہ پھر وہ دین کی طرف آئے نہ کہ ایک ایسی تعلیم دو کہ دین سے متنفر ہو جائے دین والوں سے متنفر ہو جائے مسلمان آپس میں ٹوٹ پڑے ایک دوسرے سے لڑ پڑے ان کو تو ایک دوسرے کے قریب لاؤ ایک دوسرے سے محبت پیدا فرماؤ اچھا علاوہ عزیم حضرت علی کرم اللہ وجو فرماتا ہے کہ بے شک ایمان نے اپنے معتقدین پر اسلام کی سنتوں اور فرضوں کی پابندی کو لازم اور ضروری قرار دیا یعنی ایمان کی شرائط میں سے جس پر ایمان کا غلبہ ہوتا ہے جو صحیح معنوں میں ایمان کا معتقد ہوتا ہے اس پر اسلام کی سنتوں اور فرضوں کی پابندی تو ایسے لازم ہو جاتی ہے کہ اس کے بغیر اس کو چین نہیں آتا پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھ اور اس کے احکام دل و جان سے مان کہ آخرت سلامت رہے اور لوگوں سے صلح رکھ کہ دنیا برباد نہ ہو اللہ اکبر یعنی اللہ پر ایمان رکھ اور اس کے احکام کو دل و جان سے مان تو مانے گا اور پھر تو عمل بھی کرے گا خالی خولی عمل کرتے رہے گا تو بگاڑ پیدا ہوگا یہ تیری آخرت کی سلامتی کے لئے ضروری ہے اور لوگوں سے صلح رکھ یہ آخرت کے لئے بھی اچھا ہے اور تیری دنیا بھی سمبلی رہے گی تو یہ حضرت علی کررم اللہ وجہ کا پیغام ہے کہ لوگوں سے صلح رکھو بجاہ اس کے کہ تم جا کے لوگوں سے بھڑ جاتے ہو لوگوں کو مارتے ہو جو تمہارے فرقے کا نہیں ہے اس کو تم پسند نہیں کرتے اس سے تم گالے گلوچ کرتے ہو جو تمہاری بات سمجھ میں آتی ہے بس وہی ایک ٹھیک بات ہے اس کے علاوہ ساری باتیں غلط ہیں سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں ایسی کوئی کلپ جو میری مرضی کے خلاف ہے اس پر تو گالی سے کم میں نے بات ہی نہیں کرنے کسی نے میرے بڑے پہ تنقید کر دی اگر بڑے سے مراد وہ بڑے نہیں جن کو میں فالو کر رہا ہوں ابھی یہ زمانے میں کوئی مقرر ہو کوئی کچھ ہو ان پر کسی نے تنقید کر دی تو میں تو گالی گلوچ کی تلوار نکال کر ان کے اوپر سوشل میڈیا پہ چڑھائی کر دیتا ہوں کیا یہ اخلاق ہیں ہمارے کیا ان کی تعلیم دی ہے ہمیں ہمارے بڑوں نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا یہ سمجھایا ہے ہم مولا علی کے فدائی ہیں ہم مولا علی کی محبت کرنے والے ہیں ہم اہلِ بیت سے محبت کرنے والے ہیں میرے چینل پر ہی دیکھ لیں جو بات ان سے خلاف ہوتی ہے وہ گالی گلوچ پر آ جاتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی تم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے نام لیوہ ہونے کے کپڑے پہن لیے ہیں تمہارے اندر اس چیز نے سرائیت نہیں کیا کیوں جو اہلِ بیت سے صحیح معنی میں محبت کرتے ہیں پھر ان کی زبانیں اور ان کے دل اتنے گندے اور غلیز نہیں ہوتے ان کی زبانوں سے پھر گالیاں نہیں جھڑتی ہیں کہ ذرا میری مرضی کی خلاف بات ہو تو میں نے گالی جھڑنی شروع کر دی یہ کون سا طرز عمل ہے کہ جس کو میں مانوں اس کو سب مانے جو میرا ہیرو وہ سب کا ہیرو نہیں ہے تو بس میں چھوڑوں گا نہیں یہ طرز عمل تو اہلِ بیت کا نہیں رہا بلے اہلِ بیت کا طرز عمل پتا ہے کیا رہا کہ جو گالیاں دیتا ہے نا وہ اس سے بھی حس کے بات کرتے جو گالیاں دیتا ہے وہ اس پر احسان کرتے امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد آپ کے بیٹوں حسنین کریمین کے واقعات بھرے پڑے ہیں لیکن ہم نے کبھی متعلق نہیں کیا ہمیں فرصت ہی نہیں ہے زہر کانوں میں اگلنے والوں کی باتیں سننے سے تو ہم محبت کی باتیں کب پڑھیں گے ہم نے نہ پڑی ہے نہ سنی ہے جو دیتا ہے درس اس سے ہمیں بغض ہے اللہ تعالی ہماری ہدایت کا فیصلہ کرے خود فیصلہ کرے کہ ہم صحیح معنوں میں اس راہ پر چل رہے ہیں جس راہ پر چلنے کا ہم کلیم کرتے ہیں یا بس کلیم ہی کلیم ہے اور پھر اس کی آڑ میں ہم اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہوں نے فرمایا کہ مومن کی شرافت اس کا ایمان اور اس کی عزت اطاعتِ الہی ہے پھر فرمایا کہ ایمان سے نیک کاموں کا پتا چلتا ہے پھر فرمایا کہ بہترین ایمان خسنِ یقین اور بہترین شرافت بدلِ احسان ہے احسان کا بدل دینا یہ شرافت ہے پھر فرمایا کہ جس شخص کا ایمان سچا اور صادق ہے اس کے واسطے نجات حاصل ہے اور جس کا اسلام اچھا ہے وہ ہدایت تک واصل ہے ہدایت کا راستہ پاتا ہے سبحان اللہ پھر فرمایا کہ آدمی کا ایمان احکام شریعت کے تسلیم کرنے اور اطاعت کے پابند رہنے سے معلوم ہوتا ہے یہ کوئی ایمان نہیں ہے کہ تم شریعت کو تو پامال کرتے ہو اور اطاعت بھی نہیں کرتے اور کہتے ہو کہ میں ایمان والا ہوں اس لئے فرمایا کہ آدمی کا ایمان احکام شریعت کے تسلیم کرنے سے وابستہ ہے اور اطاعت کے پابند رہنے سے اس کا معلوم ہوتا ہے اور آدمی کی عقل عفت اور قنات کے ساتھ آراستہ ہونے سے معلوم ہوتی ہے یعنی انسان کی جو عقل ہے اس میں پاک دام نہیں ہونی چاہیے اس میں قنات ہونی چاہیے ایسا نہیں کہ بس جب آپے سے باہر ہو گیا بات بات میں آپے سے باہر ہو گیا تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اقوال اسی لئے ہیں تاکہ ہم انہیں سن کر انہیں پڑھ کر اپنی زندگیوں میں صدھار پیدا کریں پھر فرمایا کہ ایمان سے نجات ملتی اور آفیت سے یعنی تندرستی یعنی تندرستی سے حیاتی کی لذت حاصل ہوتی ہے اور مزید درہ فرمایا اپنے نفس سے حیاء کرنا ایمان کا پھل ہے اپنے نفس سے حیاء کرنا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں یار کیا مجھے واقعیتاً ایسا کام کرنا چاہیے یہ میں کیا کیسے گناہ کر رہا ہوں میں میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا پھر توبہ استغفار کرے اپنے رب کی طرف لوٹ آئے بہرہ آخری بات آج کی حضرت علی کرم اللہ ہو جھوکا ایک اور قول فرماتے ہیں کہ اصل ایمان یہ ہے کہ انسان اللہ تعالی کی نافرمانی کا خیال آئے تو اللہ تعالی سے حیاء کرے اور اس سے شرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ